تمہارا نیک چوپان کون ہے خدا مند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چرہ گاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاردر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں سے گزروں میں کسی آفت سے نہ ٹروں گا کیونکہ تم میرے ساتھ ہے تیرا اصا اور تیری لاتھی یہ میری تسلی کا باعث ہیں تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دستوں خان پیچھاتا ہے تو میرے سر کو تیل ملتا ہے میرا جام لپریس ہوتا ہے میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور رحمت میرے ساتھ ساتھ ہوں گے اور زمانوں کی درازی تک میں خدا مند کے گھر میں رہوں گا خدا مند یوسف فرماتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کہ دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور پٹ مار ہے لیکن وہ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چروہا ہے اس لئے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے اور انہیں باہر لے جاتا ہے اور جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکا ہو تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہ جانتی ہیں مگر وہ بیگانے کے پیچھے نہیں جاتی بلکہ اس سے بھاگتی ہیں اس لئے کہ بیگانوں کی آواز نہیں پہچانتی یسو نے یہ تمثیر ان سے کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے بس یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں بس یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور بٹ مار ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی ناس سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چراغہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چورانے اور قتل کرنے اور حلاک کرنے کو میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ قصد سے پائیں اچھا چروہہ میں ہوں اچھا چروہہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چروہہ ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا انہیں چھینتا اور پروندہ کرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور یہ اس لیے کہ وہ مزدور ہی ہوتا ہے اور اس کو بھیڑوں کا فکر نہیں اچھا چروہہ میں ہوں اور اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور وہ میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں جس طرح سے کہ باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس بیر خانہ کی نہیں ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں اور وہ میری آواز سنیں گی ایک ہی گلہ اور ایک ہی چروہ ہوگا